ناظرین کرام آپ کو بتاتے چلے زراعت اور اس سے منسلک شعبے جو ہیں ہماری معیشت کے سب سے بڑے خزانوں میں گردانیں جاتے ہیں ان خزانوں سے جڑ کر ہمارے جو بیروزگار نوجوان ہیں وہ اپدہ روزگار خود کما سکتے ہیں اسی حوالے سے ایک نوجوان تعلیم یا اپدہ نوجوان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے ان شعبوں سے جڑ کر بیروزگار نوجوان جو ہیں زراعت اور اس سے منسلک شعبے ہیں اس سے جڑ کر بیروزگار نوجوان خود روزگار حاصل کر سکتے ہیں حکومت کی طرف سے پڑھے لکھے بیروزگار نوجوانوں کے لیے بہت ساری سکیمیں جو ہیں وہ مقتص رکھی گئی ہیں آج کے پروگرام میں آپ کی ملاقات ایک ایسے پڑھے لکھے نوجوان سے ہم کرائیں گے جس سے سرکاری نوکری حاصل کرنے کے بجائے زیرات اور اس سے منسلک شعبو کے ساتھ جڑ کر اپنا روزگار کمانی کی کوشش کی ہیں بیٹیک انجینئرنگ کے سٹوڈنٹیں انیمل ہزمنری محکمے کی طرح سے دستیاب مختلف سکیموں کا فائدہ حاصل کر کے ایک شیپ فارم کا قیام عمل میں لائیا ہے نوجوان اس نوجوان پڑھے لکھے نوجوان کا اپنے اس کاربار کے حوالے سے کیا کچھ کہنا ہے آج یہ ناظرین آپ کو دکھا دیں آپ بول رہے ہیں کہ شیپ فارم آپ کے ذہن میں شیپ فارمی کیوں آئی میں نے اس لیے چوز کی کیونکہ یہ پروفیٹیبل بزنس ہے اور اس میں دلچسپی بھی تھی میری شیپ فارم میں اس لیے چوز کی دیکھئے انسٹریٹ آف بینگ جوب سیکر میں جوب پروائیڈ کر رہا ہوں اس ٹائم اس لیے میں نے یہ چوز کیا اگر آپ گورنمنٹ جوب کی مطلب جو بھی گورنمنٹ ایمپلائی ہے ڈے تو ڈے لائف اس ٹائم بھی مشکل ہوتا ہے گورنمنٹ ایمپلائی کے لیے ڈے تو ڈے لائف بھی گزارنا ہے جس کے اب کھاو بھی کچھ الگ ہو انشاءاللہ گورنمنٹ جوب میں آپ یور باؤنڈ بائی سم باؤنڈریز انسٹریٹ آف ڈے اس لیے میں نے یہ چوز کیا کہ میں اپنے ٹاؤنگوں پہ کھڑا ہو سکوں اور اس فارم کے فارم سے دوسروں کو بھی روزگاہ دستیاب ہو کوئیشٹ پوئیشٹ مانمو بتائی پارون لیخوں چنزائے گا تھا کہ آج کے دور میں ایک مطلب ایک آج کے دور میں پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہے ٹویلت کے بعد ہی میرا یہ پلان میں تھا ذہن میں تھا کہ میں کوئی وینٹر سٹارٹ کروں شیف فارم اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں تھی ٹویلت کے بعد میرا یہ تھا کہ میں کوئی وینٹر سٹارٹ کروں تاکہ میں اپنے ٹاؤنگوں پہ کھڑا ہو سکوں اب آپ بولنے کرٹ سائز کا آپ سے وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے وہ آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ دیان نہ دے جیسے کہ میں بھی سنتا ہوں دن میں دس باتیں بھی سننے پڑھتی ہے لیکن یہ ہمارے نبیوں کا پیشہ ہے اس لئے میں نے شیف فارم جوز کی کشمیر میں امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے اس ٹائم کشمیر میں جو شیف یہ میٹ ہے یہ مٹن ہے یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے ایکسپورٹ پہ ہمیں نوبت ہی نہیں پہنچتی ہے ابھی کیونکہ یہاں پہ اتنا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہم اس ٹائم امپورٹ کر رہے ہیں شیف امپورٹ میرا یہ ذہن میں ہے کہ ہم اگر بہت سارے نوجوان یا باقی چیز باقی یہ اگر بہت نوجوان اس میں جھج جائیں نا کی ہم کشمیر میں سلپ سپشن بن جائے جینڈ کے میں سلپ سپشن بن جائے رگارڈنگ تو شیپ ہم ایکسپورٹ بھی اپنے شیپ کو کر سکتے ہیں مہینے کرتا ہے کہ آپ کے گھر والے بہت سپورٹ سپورٹ ہو ہونے چاہیے اس لٹل گھر والوں کا سپورٹ ہو اللہ کی مرضی ہو باقی رزق دینے والا اللہ تعالی ہے نوجوانوں کے لیے یہی گزارش ہے کہ ادھر ادھر نہ بڑھ کے کوئی بھی وینچر سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ شیپ فارمنگ ہے ڈیڈی ہے پورٹری ہے جس میں ان کا انٹرسٹ ہو ڈرے نہیں آپ کوئی بھی وینچر سٹارٹ کرے اس میں اپنا ہنڈرڈ پرسن دے رہی دیڈی کیشن دیڈی کیٹڈ رہی تورڈز دیٹ فارمنگ in شاء اللہ تعالی محنت کا محنت کا فعل دے گا یہ آج بھی ہے کہ گورنمنٹ جار گورنمنٹ جار گورنمنٹ جار گورنمنٹ جار گورنمنٹ جار گورنمنٹ جار ڈرس نار میٹر unless and until you are earning a livelihood یوں ایک تو خود بھی آپ کا کمارے ہو دوسروں کو بھی دے رہے ہو اگر میں آپ گورنمنٹ جار اگر میں آپ گورنمنٹ جار میں اگر میری گورنمنٹ جاب ہوتی تو میں صرف اپنے آپ کو پال سکتا تھا میں اس ٹائم اپنے آپ کو بھی پال رہا ہوں اس فارم سے اور دوسروں کو بھی اس سے رزق دستیاب ہو رہا ہے یہ فلکٹریشن اس میں ہوتی رہتی ہے ملازمین میں یئرلی بیس پہ دو ملازمین اس میں کنٹینیو رہتے ہیں اور پھر باقی مطلب جس ٹائم گاس کا سیزن ہو گاس کاٹنے کا سیزن ہو یا میں یہ ایکس کریٹا ان کا جو نکلتا ہے وہ صاف کرنے کے لیے اس میں ڈیلی بیس پہ ہم ملازمین اس میں مکام کرنے کے لیے الار ہیں ہنڈرڈ سے میں نے سٹارٹ کیا تھا ہنڈرڈ سے میں نے سٹارٹ کیا تھا کبھی بھی آپ لیکن ایک چیز کا آپ ضرور دیان رکھیں جو میں میسیج دینا چاہتا ہوں شیپ فارمرز کو یا جو سٹارٹ کریں گی کبھی بھی نمبرنگ پہ نہ جائے مانو میرے پاس دو سو ویڈ ہے یا چار سو ویڈ ہے نمبرنگ پہ نہ جائے قولٹی پہ آپ جائے میں اس کے لیٹڈ پڑھ رہا تھا ویڈیوز آج سوشل میڈیا پہ سب کچھ ایویلویل ہے سوشل میڈیا سے میں اس کے لیٹڈ ویڈیوز حاصل کر رہا تھا ویڈیوز سے جانکاری حاصل کر رہا تھا پڑھتا بھی تھا میں نے اس کے لیٹڈ تھوڑے ماں آسانی ہوئی نو ڈاؤٹ پہلے سال بہت سی کامیہ رہی لیکن میرا یہ تھا کہ وہ کامیہ آگے چل کے نہ رہی انشاءاللہ میں نے جتنا ان تین سالوں میں دیکھا بہتری آتی ہے یئر بائی یئر بہتری آ رہی ہے میرے فارم میں روز بریڈ جو ہی میں نے پہلے لایا تھا پہلے بہت سے قسم کے بریڈ تھے میرے پاس ہائی بریڈ بھی تھے اس میں کوریڈیل بھی تھے میرے نو جو یہاں پہ کشمیر کا ہے کشمیری میرے نو وہ بھی تھے لیکن میرا یہ ایم رہا ہے اور رہے گا بھی انشاءاللہ انیر فیوچر دیکھیں آپ یہ ہمیں شوک کے لیے نہیں ہے ہمیں میٹ پرپس کے لیے جو اس کا مقصد جاتا ہے کہ وہ میٹ پرپس کے لیے ہے تاکہ ہم اسے کما سکے اسی لیے میں میرا یہ ذہن میں رہتا ہے کہ جو بھی ایو ہو جو بھی ایو جس جو بھی ایو آف سپرنگ دے اس کا آف سپرنگ کیسا رہے گا کتنا مطلب گروہ وہ کرے گا اسی اسی ایو کو میں ریٹین کرتا ہوں فارم میں بیٹ مطلب اگر آپ دیکھیں ایک سال میں میرے پاس ہنڈرڈ شیپس ہوتے ہیں دوسرے سال میں سکسٹی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ڈاؤن جا رہا ہے میں اپنے حساب سے جو ان کی میں نے پوری ایک ڈائری بازاب طور پر ریکارڈ کیپنگ کرتا ہوں ریکارڈ کیپنگ اس میں بہت ضروری ہے تو یہ تھی ہمارے ساتھ سید ساریہ صاحب جو ہمیں بتا رہے کہ کس طریقے سے اس نے اپنا روزگار جو یہاں سے سٹارٹ کیا ہے تو ایک میسیج چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کے لیے جو ابھی بے روزگار بیٹھے ہیں گر میں جو کر سکتے ہیں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں جو پڑے لکھے ہیں ڈگری ہولڈر سے وہ بھی اپنا کام یا اپنا بزنس کھول سکتے ہیں سید ساریہ نے کہا کہ جو میں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا ہے تو اس میں میں نے بہمری کا بھی سپورٹ تھا یا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ایک سیول انجینئر ہوں یا میں نے کوئی ڈگری کی ہے بس ایک امید تھی ایک سوچ تھی کہ میں کچھ کروں تو اس نے کیا تو یہ ایک انسپیریشن ہے ان نوجوانوں کے لیے جو اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اکتر علی اینی نیوز کالانترا کریری